Present Perfect Tense Present Perfect Tense آپ کا کبھی use ہوتا ہے Present Perfect Tense آپ کا تبھی use ہوتا ہے جب آپ کسی کام کو کر کے بتاتے ہو جو کام آپ پہلے کر چکے ہو بعد میں اسے آپ بتاتے ہو تو وہ ہوتا ہے آپ کا Present Perfect Tense اس کا ایک رول ہوتا ہے has, have plus third form of the verb plus subject subject plus has, have plus third form of the verb یہ اس کا رول ہے پہلے subject then has, have then third form of the verb has, have کا رول آپ کب use کرتے ہو کن words کے ساتھ اس کا استعمال کرتے ہو اب میں آپ کو وہ چیز ڈسکس کرنے جا رہی ہوں has اور have کے بیچ میں کیا difference ہوتا ہے کون کون سے words ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ has اور have use کرتے ہیں mostly has آپ ایک singular word کے ساتھ count ہوتا ہے جیسے کی he, she, it, ram, sham, name of the persons it, he, she ان کے ساتھ آپ has word use کرتے ہو i and you کے ساتھ بھی آپ have word use کر سکتے ہو اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ صرف plural words کے ساتھ have use کرتے ہو i and you کے ساتھ آپ have word use کر سکتے ہو then examples آپ کے کون کون سے آتے ہیں جن کے basis پر آپ کے بنتے ہیں جو examples آپ کے rules کی basis پر بنتے ہیں وہ کون کون سے examples ہیں اور آپ اپنی طرف سے بھی بنا سکتے ہو rules کو یاد میں رکھتے ہوئے جیسے کی he has come وہیں آیا ہے here he is your subject جس کے اوپر سارا sentence based ہے ایک person کے اوپر کہ وہیں یہاں آیا ہے یہ کارے آپ کا ہو چکا ہے کہ وہ آ چکا ہے تو یہ آپ کا present effect tense ہے اور یہ sentence آپ کے rules کے بیس پر بنتا ہے subject plus has have plus thought form of the verb here he is your subject has آپ کا rule کی اس کے اندر used ہوا ہے اور come یہاں پر آپ کی thought form of the verb ہے another example آپ کا آتا ہے you have changed a lot آپ بہت زیادہ بدل گئے ہو تم change ہو گئے ہو تم بہت زیادہ بدل گئے ہو you یہاں پر آپ کا subject ہے have یہاں پر آپ کا rule لگا ہے change آپ کی thought form of the verb ہے another example i have sent him my letter میں نے اسے پتر بھیجا یہ کارے آپ کا ہو چکا ہے پہلے آپ کا کارے یہ ہو چکا ہے لیکن اب آپ اسے بتا رہے ہو کہ میں نے اسے لیٹر بھیجا ہے i یہاں پر آپ کے subject ہے have یہاں پر آپ کا rule لگا ہے sent یہاں پر آپ کی thought form of the verb آ چکی ہے tabہ چاہه lot